چین کے سٹیٹ کاؤنسلر وزیر خارجہ بھی اقوامی و دہتہ کی قراردادوں کو پلیہ کلا کر نکلنا ہے مشکل وقت میں دوست ملک چین نے کندے سے کندہ ملا دیا چین کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کی دو چوک حمایت کا اعلان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چینی ہم منصف سے ملاقات کہتے ہیں چین سلام کی کاؤنسل میں پاکستان کی حمایت کرے گا بھارت اقدام خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں مزرعظم عمران خان کا بہرین کے بادشاہ شیخ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ کو ٹیلیفون مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی تسلط سے آگاہ کیا کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر عالمی تسلیم شدہ متنازہ علاقہ ہے عالمی برادری بھارت کو غاز بانہ اقدامات سے روکے وفاقی کابینہ نے بھارت سے تجارت موطل کرنے کی منظوری دے دی نیشنل سیکیورٹی کیونسل اجلاس کے فیصلوں کی تفسیق سمجھوتا اور تھر ایکسپریس بند کرنے کی بھی توسیق پاکستان نے پاک بھارت دوستی بس سرویس بھی موطل کر دی سمجھوتا اور تھر ایکسپریس کی بندش دو وفاتی وزراء میں تھن گئی سمجھوتا ایکسپریس شیخ رشید بند نہیں کر سکتے فواد چودری کا موقف ٹرین بند رہے گی کسی میں حمد ہے تو چلا کر دکھائے فواد چودری کو دوسری وزارتوں میں مو مارنے کی عادت ہے وزیر ریلوے نے فواد چودری کو کھری کھری سناتے ہیں بھارت کو قرارہ جواب دو فضائی حدود بند کرو فضائی حدود بند کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا پلوامہ واقعے کے بعد فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو اٹھارہ عرب روپے کا نقصان پہنچا فضائی حدود بند کر کے بھارت کو مزہ چکھایا جا سکتا ہے پنجاب پولیس نواز شریف اور ان کی والدہ کی رہائشکار تک بھی پہنس گئی پولیس کا جاتی عمرہ میں نواز شریف کی رہائشکار کے باہر آپریشن سیکیورٹی اٹھا دی گئی چوکیاں گرا دی گئی مریم نواز کے پیشی نیب عدالت کے باہر پولیس اور لیگی کارکنان آمنے سامنے آگئے عزمہ بخاری سے مرد پولیس اہلکار کی بتتمیزی ہاتھ لگانے کی کوشش پر لیگی ایم پی اے نے اہلکار کو تھپڑ دے مارا دھکم پیل سے عزمہ بخاری کی حالت خراب اسپتال منتقل کر دیا گیا موشتل کارکنان کا شدید احتجاج پتھراہوں سے پولیس اہلکار کا سر پھٹ گیا سہدری شگر ملکیس میں مریم نواز اور یوسف عباس کا بارہ دن کا جسمانی ریمان منظور نیب کے حوالے عدالت کا دونوں کو اکیس اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم مریم نواز کے وکیل کی ریمان کی استعداہ کی مخالفت سیلیکٹڈ کو سیلیکٹڈ نہ کہوں تو اور کیا کہوں حکومت ہماری زبابندی نہیں کر سکتی عمران خان کے دور میں بھارت نے ہم سے کشمیر چھین دیا پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد اجزاری رکھے گی بلاول بھٹو کی حکومت پر چڑھائی ایف بی آر نے سیل ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیق کر دی جولائی دوہزار انیس کے سیل ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی انیس اگست تک جمع کروائی جا سکتی ہے پتو کی میں سترہ سالہ لڑکی کے اندھے قتل کا معاملہ ایک گھنٹے میں حل ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزم کو آلہ کا قریبی حصدار عزیز تفتیش جاری مناس کے حج کی ادائیگی بیس لاکھ حرزمین حج منہ میں موجود میدانِ عرفات میں آج حج کا رکنِ عظم وکوفِ عرفہ ادا کیا جائے گا سعودی عرب میں مسلسل تین روز خطبے پہلا خطبہ نمازِ جمعہ کے موقع پر دیا جیا دوسرا خطبہ آج حج کے موقع پر دیا جائے گا تیسرا خطبہ اتبار کو نمازِ عید کا ہوگا جانور خرید لیا لیکن اب سیکیروٹی بھی ضروری عید قریب آتے ہی چور سرگرم لہور میں گھر سے سات بکرے چورا لیے گئے کراچی کورنگی ایٹ میں اونک چوری کی واردات سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے چور پکڑا گیا خوب دھولائی کے بعد پولیس کے حوالے گلشان اقبال میں بکرہ چوری کر لیا گیا سکھر میں بیل نے شہریوں کی دوڑیں لگوا دیں منارہ روڈ پر بکرے بیل نے رسیاں توڑ دیں سڑکوں پر بھاگتے ہوئے بیل نے ٹرافک کی روانی کو بھی متاثر کیا خبردار ہوشیار کراچی اور زیرے سن میں بادل جم کر برسنے کو تیار حالیہ سسٹم مسلسل چالیس گھنٹوں تک برس سکتا ہے سڑکوں پر نہریں بننے اور گاڑیاں پھسنے کا خطرہ عیدالعظہ پر علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا امتحان برقرار بجلی اس بار بھی دھوکہ دے سکتی ہے آزادی کا جشن دھوم دام سے منانے کی تیاریاں آروج پر پرچم کے رنگوں سے ہم اہنگ اشیاء کی خریداری جاری برطانیہ میں بیزلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ٹرین سروس اور پروازیں متاثر ہوئیں ٹرافک سگنل بند ہونے سے مختلف علاقوں میں ٹرافک جیم ہو گیا نیشنل گریڈ نیٹورک میں خرابی کے باعث بیزلی بند ہوئی اور ہانگ کانگ میں مظاہرین کا سلسلہ نہ رکھ سکا مظاہرین کا ائرپورٹ پر دھرنا تین دن تک دھرنا دیں گے اور اپنی آواز دنیا تک پہنچائیں گے مظاہرین ڈٹکا ہے چین کے سٹیٹ کانسلر وزیر خارجہ انہوں نے پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی کہ یہ جو اقتماد ہے یہ یک طرفہ ہے اور انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ ایک متنازہ علاقہ تھا اور ہے اور اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے اور اس کا حل بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پلیات بلا کر نکلنا ہے مشکل وقت میں دوست ملک چین نے کندے سے کندہ ملا دیا چین کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کی دو ٹوک حمایت کا اعلان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چینی ہم منصف سے ملاقات کہتے ہیں چین سلامتی کانسل میں پاکستان کی حمایت کرے گا بھارت اقدام خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں مزرعظم عمران خان کا بہرین کے بادشاہ شیخ حماد بن عیسال خلیفہ کو تیلیفون مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی تسلق سے آگاہ کیا کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر عالمی تسلیم شدہ متنازہ علاقہ ہے عالمی برادری بھارت کو غاز بانہ اقدامات سے روکیں وفاقی کابینہ نے بھارت سے تجارت موطل کرنے کی منظوری دے دی نیشنل سیکیورٹی کانسل اجلاس کے فیصلوں کی تفصیق سمجھوتا اور تھر ایکسپریس بند کرنے کی بھی توصیق پاکستان نے پاک بھارت دوستی بس سرویس بھی موطل کر دی سمجھوتا اور تھر ایکسپریس کی بندش دو وفاتی وزراء میں تھن گئی سمجھوتا ایکسپریس شیخ رشید بند نہیں کر سکتے فواد چودری کا موقف ٹرین بند رہے گی کسی میں حمد ہے تو چلا کر دکھائے فواد چودری کو دوسری وزارتوں میں مو مارنے کی عادت ہے وزیر ریلوے نے فواد چودری کو کھری کھری سناتے بھارت کو قرارہ جواب دو فضائی حدود بند کرو فضائی حدود بند کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا پلواما واقعے کے بعد فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو اٹھارہ عرب روپے کا نقصان پہنچا فضائی حدود بند کر کے بھارت کو مزہ چکھایا جا سکتا ہے پنجاب پولیس نواز شریف اور ان کی والدہ کی رہائشکاہ تک بھی پہنس گئی پولیس کا جاتی عمرہ میں نواز شریف کی رہائشکاہ کے باہر آپریشن سیکیورٹی اٹھا دی گئی چوکیاں گرا دی گئی مریم نواز کی پیشی نیب عدالت کے باہر پولیس اور لیگی کارکنان آمنے سامنے آگئے عزمہ بخاری سے مرد پولیس اہلکار کی بتتمیزی ہاتھ لگانے کی کوشش پر لیگی ایم پی این اہلکار کو تھپڑ دے مارا دھکم پیل سے عزمہ بخاری کی حالت خراب اسپتال منتقل کر دیا گیا موشتل کارکنان کا شدید احتجاج پتھراو سے پولیس اہلکار کا سر پھٹ گیا سہدری شگر ملکیس میں مریم نواز اور یوسف عباس کا بارہ دن کا جسمانی ریمان منظور نیب کے حوالے عدالت کا دونوں کو اکیس اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم مریم نواز کے وکیل کی ریمان کی استعداہ کی مخالفت سلیکٹڈ کو سلیکٹڈ نہ کہوں تو اور کیا کہوں حکومت ہماری زبابندی نہیں کر سکتی امران خان کے دور میں بھارت نے ہم سے کشمیر چھین لیا پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد اجزاری رکھے گی بلاول بھٹو کی حکومت پر چڑھائی ایف بی آر نے سیل ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیق کر دی جولائی دوہزار انیس کے سیل ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی انیس اگست تک جمع کروائی جا سکتی ہے پتو کی میں سترہ سالہ لڑکی کے اندھے قتل کا موامہ ایک گھنٹے میں حل ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزم کا قریبی اشتار نظی تفتیش چار